بیر بھی دکھانے جا رہے ہیں ہندو کا یہ پورا جو بوال ہے جو مچا ہوا ہے بانگلہ دیش میں اس کی ایک تزویر آپ کو اس وقت دکھائے جا رہا ہے ہندو کا بائیک شوروم بھوکا گیا ہے کیونکہ یہ بائیک کا جو شوروم تھا اس کے مالک ہندو بتایا جا رہا ہے کٹر پدچو کیے کردود بانگلہ دیش میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے پیلس کان ٹیمپل کی وہ تزویریں نکل کر باہر آئیں جہاں مرتیوں کو خندت کیا گیا یہ بھی نکل کر باتائی تھی کہ کئی سارے مندیروں کو آکے حوالے کیا گیا ہندو پترکار کی ایک ہتھیا مہا کی گئی اور اب بانگلہ دیش میں کٹرپتیوں کی جو سیمائیں ہیں وہ انہوں نے لانگ دی ہے ایک بائک شورون کو اس لیے آکے حوالے کر دیا گیا اور شورون کے آگے جو کھڑی بائک تھی اس پر بھی آگ کو حوالے اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ ایک ہندو مالک اس بائک کا شورون بتایا جا رہا تھا تو وہیں بانگلہ دیش میں شیخ حسینہ سرکار کے تکتہ پلٹ کے چار دن بعد انترم سرکار شپت لے چکی ہیں محمد یونز بانگلہ دیش کی انترم سرکار کے مکھیا بن چکے ہیں لیکن ابھی تک بانگلہ دیش میں ہندووں کے خلاف کٹرپنتی حملے نہیں رک رہے ہیں بانگلہ دیش میں ہندویں کے خلاف کروڑتا اور انساء کی لگاتا تصویر سامنے آ رہی ہیں بانگلہ دیش میں دختہ پلٹ کے 72 گھنٹے باد انترم سرکار بنی لیکن سب سے بڑا سوال کیا آپ ہندو سرکشت ہوں گے نوبل پورسکار ویجیتہ محمد یونز کے نیترے تمہیں نئی سرکار نے کمان سمحلی لیکن سب سے پھر بھائی کیا آپ ہندووں پر حملے رکیں گے پیشے سے ارث شاستری محمد یونز نے انترم سرکار کی کمان تو سمحل لی لیکن بانگلہ دیش کے پرموک کا یہ بد کانٹو بھرے تاج سے کم نہیں ہے کیونکہ شیخ حسینہ کے تختہ پلٹ کے بعد بھی بانگلہ دیش میں حالات سمحلنے کی بجائے اور پگڑ گئے ہندووں پر حملے ہو رہے ہیں مندیروں پر حملے ہو رہے ہیں پورسکار ادھکاریوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے آندولن کے نام پر اب بھی لوپ ہو رہی ہے گردھان منتری موڈی نے بانگلہ دیش کے انترم سرکار کے مکشہ کو بدھائی دینے کے ساتھ ان چنوٹیوں سے نپٹنے کے لیے بھی کہا جن چنوٹیوں سے بانگلہ دیش فلحال گزر رہا ہے پی ایم نے ایکس پر پوشٹ کے ذریعے لکھا پروپسر محمد یونز کو ان کی نئی ذمہ داریاں سمحلنے پر میری شک کامنا ہے ہم ہندووں اور ان سبھی علپسنک سمودائیوں کی سرکشہ سنشت کرتے ہوئے سامان نیاستیتی میں جلد سے جلد واپسی کی امید کرتے ہیں بھارت، شانتی، سرکشہ اور وکاس کے لیے دونوں دیشوں کے لوگوں کی ساجہ آکانکشاؤں کو پورا کرنے کے لیے بانگلہ دیش کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرتیبت ہے انترم سرکار کے مکشہ کا بدھ سمالنے کے بعد محمد یونز نے اپنی پراتھ مکتائیں بتائیں اور دعویٰ کیا کہ ہندووں پر ہو رہے حملوں کا آندولن سے کوئی ناتا نہیں ہے موسیقی محمد یونز چاہے جو دعوکر ہیں ہندووں پر حملے کے پیچھے کی وجہ چاہے جو گنا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ فیلحال بانگلہ دیش میں ہندو سرکشت نہیں ہے اور ہندووں کی سرکشہ کا ذمہ دیش کی سرکار کے اوپر ہے لیکن فیلحال حالات کیا ہیں؟ اب ذرا وہ دیکھئے یہ بانگلہ دیش کے نوہ کھلی کا ویڈیو ہے ویڈیو میں کچھ کٹرپن تھی ایک ہندو لڑکی کو اگوا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دس سے بارہ لوگ لڑکی کو جبرن کار میں اٹھا کر لے جاتے دکھائی دے رہے ہیں اس ماملے میں جب شکایت ہوئی تو کئی گھنٹوں بعد جا کر سینہ نے اس ہندو لڑکی کو کٹرپن تھیوں کے چنگل سے چھوڑا ہے بھارت کو بانگلہ دیش سے جوڑنے والے کئی بورڈروں پر اب 20 سیکنوں کی سنکھیا میں ہندو پریوار مدد کے انتظار میں ٹک ٹکی لگائے بیٹھے ہیں بانگلہ دیش میں کرائیسز کے بیٹ جو چھاتر واپس ہندوستان لوٹے ہیں ان سے سنیے کہ فیلہاگ بانگلہ دیش کے شہروں میں کیا حالات ہیں بانگلہ دیش میں چنوٹی بڑی ہے سرکار پر ذمہ داری بڑی ہے لہٰذا اب انترین سرکار سے امید یہی ہے کہ حالات جلد ہی سامانی ہوں گے اور مہراز کے پورے جلے میں ایک دردناک حادثہ ہو گیا پیمپڑی چند بارا علاقے میں ایک کار نے موٹر سائیکل میں ٹکر مار دی اور کری تین سو میٹر تک موٹر سائیکل اور اس پر سوار دو لوگوں کو گھزیٹا اس حادثے میں موٹر سائیکل پر جا رہے سوار دو لوگ گمبھی روپ سے خائل ہوئے ہیں ساتھ اگست کے شام کو ہوئی اس گھٹنا کی تصویریں سیسٹیو میں قید ہوئی ہیں پولیس نے آروپی کار ڈرائیور کو گرفتال کیا ہے ساتھ ہی کار کو ضبط کر لیا ہے پولیس نے آروپی ڈرائیور کا میڈکل ٹیسٹ بھی کروایا ہے یہ تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مہراز کے پورے سے ایک بار پھر سے اس طرح کی بھیبیت کرنے والی تصویر سامنے آئی ہے جہاں ایک گاڑی گھسیٹے ہوئے لے کے جا رہے ہیں دو لوگ اس میں کمبھی روپ سے خائل ہو گئے بتا جا رہا ہے کار سوار نے تیر سو میٹر تک اس کو گھسیٹا اور ایک بار پھر سے بات کرتے ہیں بانگلہ دیش کے جہاں پر بانگلہ دیش میں انترین سرکار کا گھٹن ہو گیا لیکن اسی بیچ دہشت گردی کی ایک ایسی ساجش کا پردہ فاش ہوا ہے جس کا سیدھا کنیکشن پاکستان اور بانگلہ دیش سے ہے ایکسکلوزیو رپورٹ دیکھیں اس پر بانگلہ دیش میں دہشت گردی کی سنسنی خیز ساجرس سرکار پر دباؤ بنانے کی تیاری میں آتنگ کی سنگٹ ہے بھارت کے خلاف پلاننگ، مہرہ، بانگلہ دیش انترین سرکار کے گھٹن کے بعد بانگلہ دیش میں حالات پٹری پر لوٹیں گے یا نہیں یہ ابھی بھی سوال بنا ہوا ہے کیونکہ خفیہ سوطروں کے حوالے سے پتا چلا ہے بانگلہ دیش میں گلوبل ٹیرر بریگڈ ایک خوفناک ساجش کو انجام دے رہی ہے خوفیہ سرکشہ ایجنسیا دعویٰ یہ بھی کرتی ہے کہ بانگلہ دیش کی نئی انترین سرکار کو یہاں کٹروادی آتنگوادی سنگٹھن ہائیجاک کرنا چاہتے ہیں تاکہ بھارت سمیت پورے ویشو میں وہاں اپنے پیار پسار سکے اور آتنگواد ویروڈی ان کے ایجنڈے کو مل سکے ایک مجبود سپانسر خوفیہ سوطروں کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ بانگلہ دیش میں انترین سرکار کے گٹھن کے ساتھ ساتھ ہارٹ لائنر آتنگ کی سنگٹھنوں کی ٹولی بھی ایکٹیب ہو گئی ہے آتنگیوں کا یہ دستہ ستہ میں اپنی بھاگیداری بڑھانے کی تیاری کر رہا ہے کٹر پنثیوں کے اس خاص کلر ٹیم میں جماعت المزاہد تھی بانگلہ دیش جماعت الانسار فل ہندل شارکیا انسار الاسلام حرطق ال جہاد الاسلامی بانگلہ دیش جیسی سنگٹھنوں کے جیل سے رہا ہوئے کارڈر شامل ہے جن کو بانگلہ دیش اور بھارت میں آتنگ فیلانی کی آروپ میں گرفتار کیا گیا تھا یا پھر یہ دختہ پلٹ سے پہلے بانگلہ دیش میں کہیں چھپے ہوئے تھے سوطروں کے حوالے سے یہ بھی پتا چلا ہے کی اور ابو احسن وہ پرمک چہرے ہیں جو بانگلہ دیش کے انترم سرکار پر لگاتار دباؤ بنانے کی کوشش کریں گے نورول اسلام جے ایم بی کے پرمک نیتاؤں میں سے ایک ہے جو ان کی گدویتھیوں کو اپریٹ کرتا ہے بولبول محمد ڈھاکا میں ایکٹیو ہے فیلحال جماعت کے رہا ہوئے نیتاؤں کے سوادت کارکرم کا وہ آیوجن کر رہا ہے ابو آمیر کے الکایدہ انٹرنیشنل سے سمپرک رہے ہیں جبکہ ابو دوجانہ اور ابو احسن جماعتول انسار فیل ہندل شارکیا سنگٹھن کے سطح سے جو پچھلے کچھ ہی سالوں میں سکریہ ہوا ہے اور اندولن میں اس کی پرمک اومی کا تھی خوفیہ اور سرکشہ ایجنسی سوطروں کے مطابق بانگلہ دیش میں جو نئی انترم سرکار بنی ہے اس پر دباؤ بنانا چاہتے ہیں جماعتول مجاہدین بانگلہ دیش اور اس جیسے کئی کٹرپنتی آتنکوادی سنگٹھن اور اس کی وجہ صاف ہے کیونکہ وہ بھارت میں اپنے کارڈر کو ڈھکیلنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے کارڈروں کو فنڈنگ مل سکے اور ان کا مجبود بیس یہاں بھی بھارت میں تیار ہو سکے اور لگاتار وہ اپنی بھارت ویرودی کا تیویدیوں کو انجام دے سکے پتہ تو یہ بھی جلا ہے کہ ان کٹرپنتی آتنکی سنگٹھنوں کا نیٹورک خاص طور سے پشم بنگال کے مرشید آباد، مالدہ اور نادیا زلوں کے علاوہ اسم کے مسلم بہل زلوں میں کچھ حصوں میں سکری ہے یہ کشتر، اتری اور اتر پشمی بانگلہ دیش میں جماعت و مزاہد دین بانگلہ دیش کے گڑھوں کے بھی قریب ہے پشم بنگال اور بھارت کے پورو اتر حصوں میں اپنی جڑے جمانے کے بعد خفیہ ایجنسی کو یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ سنگٹھن نے دکشن بھارت اور جمبو کشمیر، بیہار اور جھارکھنڈ میں بھی اپنے پیر پسار لیا ہے بھارتی اخفیہ ایجنسیوں کو یہ بہتا جانکاری ملی ہے کہ ان کٹرپنتھی آتنکی سنگٹھنوں کے بھارت میں لگ بگ پچاس موڈیول کام کر رہے ہیں اس میں سے زیادہ چھنٹا کی بات یہ ہے کہ بھارت، پاکستان، افغانستان اور یہاں تک کی دوسری جگہوں پر سکریے آتنکی سموہوں کے ساتھ سمبند ہیں ان سبھی سموہوں کو جوڑنے والا سامان یسود ان کی بھارت ویروتی، لوگکنٹر ویروتی اور سلافی سمرتھک بچار دھارا ہے بھارت میں کٹرپنتھی آتنکی سنگٹھنوں کے سیوگی ہیں انڈیا مزاہد دین الجیہاد ال اممہ اور سٹوڈنٹ اسلامیک مومنٹ آف انڈیا سمی پاکستان کے ماملے میں انہوں نے لشکرے تیبہ ایلیچی اور حرکت الجیہاد الاسلامی بھوجی کے ساتھ ایک مضبوط نیتوا کا ستھاپیت کیا ہے اسی طرح انہوں نے افغانستان میں تالیبان اور الکایدہ کے ساتھ سمبند بنائے ہیں میاں مار میں اپنے سنچالن کے لیے انہوں نے دکشنی بانگلہ دیش میں روہنگیا شہرناتھی شیویروں میں اسثیت روہنگیا سولیڈیریٹی آرگنیزیشن بنایا ہے جن کا مین موٹیو ہے بانگلہ دیش سے بغداد تر جیہاد اور اب آپ کو پیرس اولمپک سے جوڑی خبر بتا دے جہاں پر پیرس اولمپک میں سلور میڈل جیتنے کے ساتھ نیرز چوپڑا بھارت سے سب سے سفر اولمپک بن گئے ہیں اور ایس ایس لے کیونکہ پیرس میں میڈل کے ساتھ ہی نیرز نے شوٹر ابھیناو بندرہ کو پیچھے چھوڑ کر کے ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے اولمپکس میں ابھیناو بندرہ کے نام ایک گول میڈل ہے جبکہ نیرز کے نام ایک گول اور ایک سلور میڈل ہے نیرز چوپڑا نے پیریس میں رچا اتحاس لگاتار دو اولمپکس میں جیتے گولڈ اور سلور نیرز بنے بھارت کے سب سے سفل اولمپکس پیریس اولمپک میں گرووار کا دن بھارت کے لیے اعتحاسک رہا جیولین تھرو میں نیرز چوپڑا نے سلور میڈل جیت کر اتحاس پہ اپنا نام درج کروا لیا نیرز کا سلور میڈل اس اولمپک میں ابھی تک بھارت کا سب سے بڑا میڈل ہے اس جیت کے ساتھ ہی نیرز نے ٹوکیو اولمپکس کا اپنا ریکارڈ بھی دھرست کر دیا ٹوکیو اولمپکس میں نیرز نے 87.5 اٹھ میٹر بھالا بھیکا تھا لیکن پیریس میں نیرز نے 89.5 میٹر تک بھالا بھیک کر سلور میڈل اپنے نام کر لیا یہ سیزن میں نیرز کا بیسٹ ہو بھی رہا اس میڈل کے ساتھ ہی نیرز چوپڑا دو اولمپکس کے ویکتگت ایونٹ میں گولڈ اور سلور جیتنے والے پہلے بھارتی بن گئے ہیں اس سے پہلے بھارت کے لیے ویکتگت ایونٹ میں ابینہ ویندرہ نے بیجنگ 2008 میں گولڈ جیتا تھا مگر وہ اس کے بعد کوئی میڈل نہیں جی سکے